اچھے جی بڑے عرصے بعد دوبارہ قائد عظم کے مظاہر جانے کے اتفاق ہوا because my mother wanted to offer dua on قائد's grave خیر how could I say no to her لیکن میں ان کو بتا چکا تھا کہ there are high chances کہ آپ کو مظاہر قائد کے قریب اٹکنے بھی نہیں دیا جائے گا as usual get interest پر موجود عملے نے نہایت بتنویزی کے ساتھ 150 روپے کا ٹکٹ کاٹا جبکہ پرچی پر اماؤٹ پرنٹ ہی نہیں تھی جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ چونکہ میں فیملی ٹائمنگز میں آیا ہوں تو اس لیے اتنے چارجز لیا جا رہے ہیں خیر داخل ہوتی ہی اس لمبی خاص اور کچھرے نے ہمارا سواگت کیا حیرانگی کی بات یہ تھی کہ مزار کی بلڈنگ صاف ستری تھی خیر جب میری والدہ مزار کے قریب جانے لگی دعا کی غرصے تو انہیں روک لیا گیا اور بتایا گیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بابندی لگائی گئی ہے لازٹ ٹائم جب میں آیا تھا تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ فوجیوں کا وزٹ ہے اس بار بھی یہی بتایا گیا کہ وزٹ ہو رہا ہے ارے بھائی اگر سنڈے والے دن افیشل وزٹ ہے تو گیٹ پر مجھ سے ڈیٹھ سو روپہ کس چیز کے لیے گئے یہ کاس یہ فودے دیکھنے کے لیے سو باتوں کی ایک بات یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہم خواہ اس میں